دنیا کے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے وقت زگا اور مارکیٹ اس کی قیمت لگاتے ہیں لیکن انسان دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو اپنی قیمت خود لگاتا ہے جو اپنی قیمت خود بناتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ قیمتی ہے شاید دنیا اس کی قیمت دے گی لیکن یاد رکھنا کی قیمت جب بھی لگتی ہے تو انسان کی صلاحیت کی لگتی ہے انسان کی قابلیت کی لگتی ہے انسان کے کام کی قیمت لگتی ہے اگر آپ خود کو قابل بنا کر مارکیٹ میں نہیں لائیں گے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے قیمت جب بھی لگے گی آپ کے ایکسپیڈیسیز کی لگے گی قیمت جب بھی لگے گی آپ کی سکلز کی لگے گی آپ کے اندر موجود اس قابلیت کی قیمت دنیا دے گی اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی اس میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ قیمتی ہے لیکن قیمتی انسان کا کردار ہوتا ہے اس کا مایار ہوتا ہے اس کی قابلیت ہوتی ہے ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ شاید دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے پاس سکلز ہوں گی اس کے پاس ایکسپیڈیسز ہوں گے تو مارکیٹ میں آ کر چھا جائے گی لیکن یاد رکھنا کہ جو سکلز اور ایکسپیڈیسز کے ساتھ ساتھ کردار اور مایار کی چیزوں پر پورا اترتا ہے دنیا اس کی قیمت دیتی ہے اگر آپ کے پاس ایک سوچ ایک نظریہ ایک کردار ایک ہلاک ہے تو پھر دنیا آپ کی قیمت دے گی کیونکہ ایکسپیڈیسز اور سکلز والے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں پھر رہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا ہماری قیمت دے گی ہمارے سکلز کی قیمت دے گی ہمارے ایکسپیڈیسز کی قیمت دے گی لیکن کمپنی اور دنیا جب بھی کسی انسان کو ہائر کرتے ہیں تو سکلز اور ایکسپیڈیسز کے ساتھ ساتھ اس کے کردار اس کے مایار اس کے نظریہ اس کی سوچ کو سب سے زیادہ پرکتے ہیں میں پچھتے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کے اندر کچھ لڑکے ایک کمپنی میں انٹریویو دینے جاتے ہیں جب انٹریویو دینے جاتے ہیں تو اسی اسنا میں ایک لڑکا کہتا ہے یار تمہاری باری بعد میں ہے تم اپنی ٹائی کچھ دیر کے لیے مجھے دو میں اندر لگا کے چلا جوں وابسیور میں آ کر تمہیں دے دوں گا لیکن کچھ لڑکے اسے نہ کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں ٹائی دینے سے لیکن ایک لڑکا اٹھتا ہے اسے ٹائی دے دیتا ہے کچھ دیر کے بعد جب ریزلٹ نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جس لڑکے نے ٹائی دی تھی وہ ہائر کر لیا گیا ہے کمپنی نے اسے ہائر کر لیا ہے جب حقیقت کھلتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لڑکا ٹائی مانگ رہا تھا وہی لڑکا اس کمپنی کا باز تھا وہ بیخیویرل ٹیسٹ کرنے کے لیے باہر آیا تھا لڑکوں کا اور جس لڑکے نے ٹائی دی تھی اس کے پاس سکلز بھی تھی ایکسپیرینس بھی تھا لیکن اس کا کردار اسے جتوا گیا تھا اس کا کردار اس کی سیلیکشن کا سب سے بڑا سبب بن گیا تھا باقی سب کے پاس سکلز تھی ایکسپیرینس تھے ڈگریز تھی لیکن ان کردار کن کمی کی وجہ سی وہ آج وہاں پر فیل ہو چکے تھے اگر آپ سکلی ہیں ایکسپیرینس بھی ہیں تو یاد رکھنا کہ اپنے اندر کردار اور میار بھی پیدا کرنا یہی چیزیں تمہاری